اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیا حال جانے آپ سب کی آئی ہو سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بلکل ٹھیک ہیں خیروفیت سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سمم آمین آج کا ولوک میں نے سٹارٹ کیا ہے صبح کے ٹائم پہ گھر کے کامکار سے فری ہو کے ہم لوگ لازمی چکر لگاتے ہیں نانی کے پاس نانی کو مل کے جاتے ہیں پہلے جب سردی اتنی زیادہ نہیں تھی تب نانی ڈیلی خود آجائے کرتی تھی لیکن ابھی ہم لوگ ان کو دیکھ کر جاتے ہیں مل کے جاتے ہیں ویسے بھی اگر تھوڑی دیر نہ آئیں تو وہ پیغام بیشتی ہیں کہ لازمی آؤ اور ان سے مل کے جاؤ خیر جی آج کچن میں میں تھوڑا جلدی آگئی تھی کیونکہ آج کچن میں بننے والا ہے افغانی پلاو جو کہ مامو کی فرمائش پر بننے والا ہے ہمارے گھر میں کھانا کیا بننے گا اس بات کے بلکل ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں مینیو مل جاتا ہے صبح صبح ناشتے کے بعد کے آج کھانے میں یہ بنانا ہے اور جس دن مامو یہ بولیں کہ کچھ اچھا سا بنا ہو آج تو اس دن یہ ہی ہوتا ہے کہ یا تو بریانی کا بولیں گے یا پھر کوئی پلاو کی ایسی رش بتائیں گے جو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو تو میں سمجھ گئی تھی جب میں اٹھیوں ناشتہ کر کے اپنے کمرے سے باہر گئی ہوں تو امی نے کہا تمہارے مامو کہہ رہے ہیں کہ آج کھانے میں کچھ اچھا سا بننا چاہیے تو میں سمجھ گئی لو جی آج یا بریانی کا آرڈر آئے گا تو یا کوئی مٹن یا بنو پلاو کا آرڈر آئے گا ویسے میرا تو یہ فیورٹ پلاو ہے کیونکہ اس میں نمکین اور میٹھا دونوں ٹیسٹ آتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹن افکانی پلاو کی ریسپی بہت ہی آسان ہے آپ نے پہلے اس کو گلا لینا ہے اس میں آپ نے دیکھا میں نے حلدی اور نمک دالا ہے کچھ کھڑے مسالے آٹ کیے ہیں تاکہ اس کی سمیل اچھے سے ختم ہو جائے اور آج کل ہم لوگ کوکنگ آئیل استعمال نہیں کرے سرسوں کا تیل استعمال کر رہے ہیں تو یہ کھانے کا ٹیسٹ بڑھا دیتا ہے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے یہی سوچ کے ہم لوگوں نے سرسوں کا تیل یعنی کہ مسٹرٹ آئیل استعمال کرنا شروع کیا ہے کیونکہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں آپ کے اندر جا کے یہ جمتا نہیں ہے آج کل جس طرح سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں یہ آئیل اور زیادہ تر گی کی وجہ سے ہو رہی ہیں چینی ہو گئی آئیل ہو گیا بہت مختلف قسم کی کھادریں ڈلتی ہیں اس کے اندر جو کے بعد میں آپ کو بہت نقصان دیتی ہیں زاویر کو بھی تھوڑا سا چیسٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے کھانسی کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اسی لئے اب انڈا بھی فرائے کرنا ہوتا ہے کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہوتا ہے تو ہم مسٹرٹ آئیل میں ہی کرتے ہیں پنجاب میں آج 6 ڈگری سنٹی گریڈ تھا یعنی کہ ہمارے ایریے میں تو اتنا تھا باقی علاقے کا مجھے پتا نہیں ہے بہت زیادہ شدید قسم کی سردی تھی سنڈے کا دینے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو سٹوپ ہوتا ہے چھوٹا والا چولا جس کو ہم سلنڈری بولتے ہیں وہ ہم نے روم میں ہی رکھ لی تھی ہم نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں گوشت بھی گل جائے گا اور کمرے کا ٹیمپریشل بھی تھوڑا بہتر ہو جائے گا کتنے سمجھدار ہیں نا ہم لوگ بلکل آپ بھی اسی طرح سمجھداری کا مظاہرہ کیا کریں جبکہ ہیٹر کمرے میں پڑا ہوا تھا لیکن وہ فیلال وقتی طور پر بند کر دیا تھا اور اس کے بعد ہم نے وہیں پہ رکھے چائے وائے بنائی اور جو بھی تھوڑا بہت کام تھا وہیں کمرے میں کیا تھا یہ ہے جی انگریڈینٹس جو کہ بہت ہی سمپل اور کام انگریڈینٹس ہیں اسی میں ہم نے بنانا ہے آپ نے غور سے ریسپی کو دیکھنا ہے اور پھر آپ نے ٹرائے بھی کرنا ہے لیکن ابھی ہم اس ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں جس ٹاپک پر بات کرنا بے حد ضروری ہے جی چناب تو آج ہم بات کریں گے تحجد سے موجزے کیسے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ میں ایک اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے میں نمازوں کی طرف آئی تھی ویسے تو میں نے اپنی شادی سے پہلے نماز سٹارٹ کر دی تھی پر کبھی مس ہو جاتی تھی کبھی پڑھ لی تو کبھی نید آ رہی ہے تو آنکھ نہیں کھلی اور نماز کو مس کر دیا لیکن جب میری شادی کے بعد زاویار پیدا ہونے والا تھا اس وقت جو ہے میں پابند ہو گئی تھی نماز کی کیونکہ اس وقت کیفیت ایسی ہوتی ہے آپ کی آپ جب یہ فیض آپ پہ آتا ہے نا تب ہی آپ فیل کرتے ہو کہ اس طرح سے کتنی خوشی آپ کو ملی ہے اور اللہ تعالی نے کیسے کرم کیا ہے کیونکہ آپ کو پیسے سے ہر چیز مل جاتی ہے اگر ایک نہیں ملتی تو اولاد کی نعمت نہیں ملتی ہے اس وقت پھر میں نے پانچ وقت کی نماز سٹارٹ کر دی اور نماز کے بعد میں نے شکرانے کے نفل ادا کیا کرنے شکرانے کا سجدہ ادا کیا کرنا اس طرح سے جو ہے نا اللہ سے اور اور محبت بڑھتی چلی گئی تو جب آپ اس طرف آ جاتے ہو نا تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اب آپ نمازیں تو پڑھتے ہو قرآن پاک پڑھتے ہو تو تحجد کے اتنے فائدے ہیں تحجد سے اتنے موجزے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تحجد اتنی پسند ہے تو تحجد بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں کراچی کا موسم بہت اچھا ہوتا تھا نہ سردی تھی نہ گرمی تھی تو اس وقت بہت مزہ آتا تھا اور پھر رات کو میں بلکل بھی سوتی نہیں تھی سائی رات میں نے سورہ رحمان سنتی رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا کلام سنتی رہتی تھی تو کبھی اگر میری آنکھ لگ بھی جاتی تھی تو تحجد کے ٹائم پہ میری آنکھ خود ہی کھل جاتی تھی جبکہ اس وقت میں نے تحجد ابھی سٹارٹ نہیں کیا تھا جب میں نے تحجد کی نماز کے ٹائم میری آنکھ کھلتی تھی تو پھر میں اٹھ کے نماز پڑتی تھی اور آہستہ آہستہ جوہرہ مجھے عادت ہونا شروع گئی اور جس وقت آپ اٹھتے ہو اس وقت آپ اللہ سے مانگتے ہو تو اتنا سکون ملتا ہے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ صرف اللہ آپ ہی کو سن رہے ہیں اس وقت ساری دنیا سو رہی ہے لیکن صرف آپ کو ہی سن رہے ہیں وہ تو اتنا سکون ملتا ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا کوئی پرابلم ہوتی تھی اگر مجھے ایون کے کوئی تکلیف بھی ہوتی تھی تو میں اللہ سے دعا کرتی تھی تحجد کے ٹائم پہ میں سجدہ کرتی تھی اور میری آنکھوں سے آنکھ سو نکلنا شروع جاتے تھے مجھے ایسے فیل ہوتا تھا میری وہ تکلیف دور ہو گئی ہے میرے وہ مسئلے خود بخود سالو ہو گئے ہیں اتنا سکون اور اتنا پیس ہوتا تھا اس وقت کہ آپ جب تحجو سٹارٹ کرتے ہو نا تب آپ کو فیل ہوتا ہے تب ہی آپ یہ چیز سمجھ سکتے ہو ہم دنیاوی کاموں میں خود کو اتنا حلکان کر لیتے ہیں کہ اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے جہاں سے آپ کو آپ کے مسئلوں کا حل ملنا ہے اور ملتا ہے اسی سے ہم دور بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے امیدیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کچھ کر لے گا شاید کوئی کچھ ہمارے لئے کر سکتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ کی ذات کے دوسروں کے بس میں ہو تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ بھی ہم سے چھین لیں دعا آپ کریں اور نہ ملے یہ الگ بات ہے ظاہر ہے اللہ تعالی وہی دیں گے جو بہتر ہے لیکن یہ سنٹینس آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا سب کچھ ملے گا آپ کو صرف ایک تحجد کی نماز میں حدیثِ قدسی بھی ہے کہ اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے یعنی امید میرے سے لگاؤ گے تو میں تمہیں ماف کروں گا without any hesitation میں تمہیں ماف کروں گا اگر تم گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہو گناہ کر کے تھک چکے ہو آسمان تک جا رہے ہیں تمہارے گناہ اور تمہاری بھی بس ہو چکی ہے پھر بھی تم میرے پاس اگر آوگے اور سچے دل سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں ماف کروں گا اور پھر تحجد کے ٹائم پہ تو اللہ تعالی ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں آتا کروں ہم ایک انسان کے لئے راتیں جاگ لیتے ہیں ہم اس کے لئے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں انسان کے پیچھے دھوڑتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے الٹا ہمیں رگریٹ ہوتا ہے کہ ہم نے تو اتنا کچھ کیا اس کے لئے بدلے میں کیا ملا ہمیں بدلے میں کچھ بھی نہیں ملا الٹا رسوائی ملی باتیں سننے کو ملی آج سے آپ بھی میرے ساتھ تہائیہ کریں اور میں بھی آپ کے ساتھ کرتی ہوں کہ ہم تحجو کی پابندی کریں گے انشاءاللہ پھر سے تحجو سٹارٹ کرنی ہے میں نے سوچ لیا ہے اور آپ کے ساتھ اگر میں نے یہ شیئر کیا ہے تو اب تو میں پکا کروں گی کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے کوئی غلط کلامی نہ ہو جائے کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ میں کچھ دکھا کچھ رہی ہوں اور کچھ رہی ہوں تو یہ چیز سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے اب میں نے آپ سے اس لیے شیئر کیا ہے تاکہ پھر میں یہ سوچوں گی تو پھر میں بھی تحجو کے لیے اٹھوں گی الام سیٹ کریں اپنا تحجو کے لیے فجر کی نماز کے لیے اور کوشش کیا کریں میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جب الام بج رہا ہوتا ہے اگر آپ سنوز کر دیتے ہو اس کے بعد آپ کی نید اتنی گہری ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کی نماز مس ہوتی ہی ہوتی ہے اس لیے الام کی جیسے ہی بیل بجے آپ فوراں سے اٹھ جائیں اور کوشش کریں کہ الام کی بیل پر رنگ ٹون لگانے کی بجائے آپ لگائیں السلامت و خیر و مند نوم جب آپ یہ لگاتے ہو تو آپ فوراں سے اٹھتے ہو جب آپ اس کا مطلب پتا ہوتا ہے کہ بے شک نماز نیند سے بہتر ہے اور اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے یوٹیوب سے سرچ کر کے اس کے رنگ ٹون نکال لی ہے وہاں سے کاپی کرنا ہے اور گوگل پہ جا کے یوٹیوب ٹو ایم پی تھری کنورٹر آپ نے یہ سرچ کرنا ہے وہاں پہ آپ پیسٹ کر دیں گے تو آپ کے رنگ ٹون ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی میں نے بھی بلکل اسی طرح سے کی ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو پورا طریقہ بھی بتا دیا بلکل اسی طرح سے آپ نے بھی کرنا ہے تو یہاں پہ جی ہمارا کابلی پلاور ریڈی ہو چکا ہے اس میں میں نے جو یخنی بنائی تھی جس پانی میں میں نے گوشت کو گلایا تھا وہی پانی اس میں شامل کیا تھا اور مسالہ بونتے ہوئے بھی اسی پانی کا چھیٹا لگایا تھا آپ نے گوھر کیا ہوگا اور اب جی ہم نے اس کو تین سے چار منٹ تک سوتے کر لیا ہے کیرٹس کو بھی اور کشمیش کو بھی دونوں کو سوفٹ کر لیا ہے کشمیش آپ نے دیکھا کی سرے سے پھول چکی ہے اب اس کی ہم لاسٹ میں لگا دیں گے لیئر اور اس کے بعد ہم اس کو دم لگا دیں گے دم آپ کی مرضی ہے آپ دس منٹ کا لگا دیں یا پندرہ منٹ کا لگا دیں ہمیں نماز کے بعد کھانا کھانا تھا اب بس میں اس کو دم پہ لگا کے نماز پڑھوں گی مغرب کی اور اس کے بعد اس کا دم کھول کے آپ کو دکھاؤں گی کتنا مزیدار سا یمی مٹن کابلی پلاو تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو مٹن نہیں پسند تو آپ چکن میں بھی یہی ریسیپی بنا سکتے ہیں میرے چینل پہ چکن کی ریسیپی بھی ہے چکن افغانی پلاو کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہی ہوتا ہے اور مجھے تو اس سے بھی زیادہ پسند ہوتا ہے مٹن میرے گھر والوں کو پسند ہے اسی لئے میں نے ڈال ہے ادر وائس مجھے چکن زیادہ پسند ہے پلاو میں تو بس جی یہی پہ کر دیں گے ویڈیو پہنڈ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ریسیپی بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بولیے گا دوہوں میں یاد رکھیے گا ملیں گے نئے ویڈیو اور نئی ریسیپیز کے ساتھ اب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی